نمشکار پنجاب کیسری ٹی وی پر آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے بات میں پنجاب سے جو ہیں منسٹر ہیں ہرپال چیما جی بہت بہت دنیوید شکریہ تینکیو ہرپال جی آپ کا سواگت ہے پنجاب کی دھرتی پر جو پانس دریاؤں کا جو راجعہ ہے وہاں کتنی خوشحالی ہوئی ہے آپ کی سرکارانی کے بعد تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیکھئے صدار بھگوان سنگھ مان جی کو مکہ منتری بننے کے بعد لگاتا ہم جتنی ہماری گرنٹیاں تھی پنجاب میں جو گرنٹیاں ہمارے سپریم اور ونکیج دیباز جی نے اور پنجاب کے مانینہ مکہ منتری صدار بھگوان سنگھ مان جی نے دی تھی ایک ایک گرنٹی کو لے کے ہم کام کر رہے ہیں پنجاب میں ہماری سب سے بڑی گرنٹی تھی کہ ہم تین سو یونٹ لوگوں کو مفت فری جو ہے الیکٹسٹی دیں گے پر منت وہ ہم نے بعدہ تین مہینے کے بیت تین مہینے کے بیتری پورا کر دیا پنجاب میں یہ بہت بڑا بادہ تھا اور آج پنجاب کے لگ بگ نبے پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا گھروں کا جو بجلی کا بیل ہے وہ جیروہ آتا ہے ایک رپیہ تک ان کو سرکار کو نہیں بھرنا پڑتا ہے یہ بہت بڑی اپلبدی عام آدمی پارٹی یہ پنجاب میں ہے دل اور اس کے بعد ایک بڑا وعدہ تھا کہ ہم پنجاب میں جو بیرزگاری بہت بڑے سطر پر فیل گئی تھی تو ہم نے سرکاری نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا آج ہم ترتالیس ہزار ترتالیس ہزار نوکری ہم دیکھیں لوگوں کے بیچ کھڑے ہیں صرف دو سال کے سمعے میں یہ بہت بڑا وعدہ تھا سکول آف ایمنز بنانے تھے ہمارے ٹیچروں کو ٹریننگ دینے کے لیے باہر بھیجنا تھا یہ سبی کام پنجاب میں شروع ہو چکی ہے محلہ کلینک لگ نو سو سے اوپر محلہ کلینک پنجاب میں بن چکے ہیں اور ان میں سے لوگوں کا مفت اور اچھا علاج ہو رہا ہے ہم نے تو یہاں تک کٹ ڈالا کہ جو پرائیوٹ تھرمل پلانٹ اکالی دل بی جے پی کی سرکار نے پرائیوٹ کمپنی کو بیچ دیا تھا سرکار کا تھرمل پلانٹ پرائیوٹ کو بیچ دیا تھا آج ہم نے وہ پرائیوٹ تھرمل پلانٹ پرائیوٹ کمپنی سے خرید کے سرکار کے نام کر دیا یہ ہمارا ایک میں سمتا ہوں پورے دیش میں ایک ماتر اجمپل پنجاب کی ہے یہ بہت بڑا کار ہے ہم نے کیا ہے کہ جو جیسے پورا دیش اڑانی اوانی کو بیچنے کا کام بھارتی جنتہ پرائیوٹ جا کے ہم نے جو پرائیوٹ کمپنیاں تھے اس سے مال کھرید کے اس کو ان کا پاور پلانٹ کھرید کے پنجاب کے لوگوں کے نام کیا یہ بہت بڑی ہماری پلبدی ہے تیرہ ہزار کچھے ٹیچر جو درنا دے رہے تھے ان کو ہم نے پکا کر دیا ان کی اپنے پروٹیکشن دے دی آج پنجاب میں کوئی درنے پر کوئی بھی ٹیچر نہیں بیٹھا سو یہ ہماری بڑی بڑی پلبدیاں ہیں پنجاب میں ٹول پلاجے پنجاب میں چودہ ٹول پلاجے تھے جو پنجاب سرکار کے تھے ان کو ہم نے ایکسٹینشن نہیں دی تو وہ بلکل بند کر دی ہے پنجاب کے لوگوں کو بہت بڑی رہات ملی ہے اس کے علاوہ پنجاب میں جو جو رسوختار بڑے بڑے لوگ جن کے جن کے پارٹیاں کالی دل بی جے پی نیپالی ہوئی تھی وہاں پہ ان پارٹیوں کے جو بڑے بڑے رسوختار لوگ تھے ان لوگوں نے نزیج قبضے کی ہوئے تھے سرکاری جمین پہ بارہ ہزار اکڑ بارہ ہزار اکڑ ہم نے نزیج قبضہ جمین میں سے چھڑوا لیا جو سرکار کے نام ہوگی یہ دو سال کے بیٹھے ہیں ابھی تو تین سال باقی ہیں تین سال باقی ہیں ہم نے دو گرنٹیاں ہماری بچی ہوئی ہیں ان کو بھی پورا کریں گے پنجاب ایسا راجہ ہے جہاں ہمارا کوئی بھی سینک کوئی بھی سینک چاہے وہ پنجاب پولس کا ہو جا ملٹری کا ہو دیش کے لیے شید ہو جائے دیش کے لیے اپنے جان دے دے تو ہم اس کے پروار کو ایک کروڑ رپے کا شہتہ راسی دیتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ہم ایک کروڑ رپے سے ہم ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارے دیش کے لیے سیدھ ہوا ہے اس کے پروار کو آگے لے کے جانا اس کی شکشہ کے لیے اس کی نوکری کے لیے اس کو بچے ان کے بچے کو پڑھانے کے لیے ہم نے ایک کروڑ رپے سنمان راشی دینے کا فیصلہ کیا تھا آج پنجاب میں دے رہے ہیں نہیں تو پہلے یہ کالی دل بی جے پی دوسری پارٹیاں وہ کیا دیتی تھی سلائی مشین دیتی تھی ان کے بچوں کو ہم نے ایک کروڑ رپے دیکھ سنمان راشی دیئے تاکہ ان کے بچے اچھی شکشہ گرہ کر سکتے ہیں جی مجھے ویقتی کو قید کیا جا سکتا ہے اس کے ویچاروں کو نہیں اس معاملے میں لے کے آپ ارویند کیجروال کی نیتیوں کو لے کر کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آج میں سپریم کورٹ کا دھنیوٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے قومی کنوینر ارویند کیجریباد جی کو آج بیل دی ہے ان کا بہت بہت دھنیوٹ اور دوسری طرف جو کروڑوں لوگ ارویند کیجریباد جی کو پیار کرتے ہیں ان کی سوچ کو پیار کرتے ہیں ان کو بچاردھارہ کو پیار کرتے ہیں ان کا بہت بہت موارک باد کہ وہ ہمارے لیڈر جو آئے وہ آج باہر آئیں گے اربین کیجریبال جی کو بہت بہت موارک بات کہ وہ آج ایک نزیج ایک چھوٹے کیس میں جو بھارتی جنتہ پارٹی دیکھ چھوٹا کیس بنایا تھا اس میں سے باہر آئیں گے تو بہت بہت سمجھتا ہوں آئے اچھا محول دیش میں ہے اربین کیجریبال جی کی سوچ ہے کہ دیش کے سبی ناغروں کے بچے اچھی شکشہ لیں ہمارے بچی اچھی بڑھائی کریں ہمارے بزرگ بزرگوں کا الاج اچھی ہسپیٹل میں ہو دیش میں برستہ چار کا خاتمہ ہو دیش ترقی کریں بھیرزگاری کا خاتمہ ہو ایسی سوچ لے کے اربین کیجریبال جی چل رہے ہیں تو ہم بلکل ان کو سوچ پرنائی ہوئے لوگ ہیں تو لگاتار آمادی پارٹی کے لیے محنت کر رہے ہیں آج ہریانہ میں آئے ہوئے تھے بہت اچھا محول ہے ہریانہ میں دس جیرو ہو رہا ہے ہریانہ میں ہے انڈیا گھٹواندن وہ دس جیرو سے جیت رہا ہے دس سیٹے انڈیا گھٹواندن کو آئے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی ہریانہ میں جیرو ہوگی یہ بلکل سچ ہے پنجاب میں بھی ہم تیرہ جیرو کرنے والے ہیں تیرہ سیٹے جو ہے پنجاب کی تیرہ کی تیرہ سیٹے ہم آدمی پارٹی پنجاب میں جیتنے والی ہے تو آرثیق ستی کیا ہے پنجاب کی اس سمیں بلکل ہم نے جہاں جہاں بھی ہمارے دپارٹمنٹ میں کمائی کے سادن ہے جہاں بھی ہمیں انکم ہوتی ہے وہاں ہم نے بلکل اپنا گراب بڑھایا ہے پنجاب میں جب پرانی سرکار تھی کانگرس پارٹی کی تو چھے پرسنٹ وہاں جو کلیکشن تھی جی ایسٹی کی بڑھ رہی تھی تو ہماری سرکار آنے کے بعد سرزار بھگوان سنگمان جی نے جب بھینگے سی ایم اپنا حدہ سنبھالا تو اس کے بعد ایک نیک اور ایماندار سرکار آئی تو آج پنجاب میں جی ایسٹی سے لگ بھگ چودہ پرسنٹ کی انکم بڑھ گئی ہے چودہ پرسنٹ کی انکم بڑھ رہی ہے تو لاسٹ منٹ تو اب ٹونٹی ون اکیس پرسنٹ پہ ہم کھڑے ہیں کی پرسنٹ کا بڑا اضافہ جو جی ایسٹی میں ہوا ہے اور جو جس کا یہ جھوٹا فرجی کیس بنایا ہے شراب کا یہ شراب کا گھٹالہ ہو گیا اس میں پنجاب نے پنجاب میں پہلے چھ ہزار کروڑ کی آمندن تھی پر ایئر چھ ہزار کروڑ روپے پنجاب کماتا تھا آج جب ہم نے نئی پالسی لے گیا ہے تو آج پنجاب دس ہزار کروڑ کا انکڑا پار کر گیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پنجاب میں ایک ایماندار سرکار جو ہے وہ کام کر رہی ہے دھنیوان تو دیکھیں یہ وشیش باتچیت جو ہم نے کی ہرپال سنگھ جیما جی ہیں جو پنجاب میں منتری ہیں اور سارو اروند کیجریوال کی جمانت پر جو خوشی جاہر کی ہے انتریم جماندن کی ہوئی ہے اور انہوں نے پنجاب میں جو نیتیاں لاغو ہی ہیں ان کے بارے میں وشتار سے بتایا ہے اور انوراک ڈانا نے بھی بتایا ہے کہ اس طرح سے ایک بڑا بدلاو جو ہے ہریانہ میں ہونے جا رہا ہے اور آنے والا سمیں کیا تہہ کرتا ہے وہ آنے والے سمیں میں دیکھا جائے گا لیکن فیلحال جتنا جو جانکاری تھی ان سے ہم نے لی اور آپ کے سامنے پیش کی ہے تو اس طرح کی اور بھی خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں پنجاب کے سی ٹی وی پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے کپل شرما کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد